اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب الہتران محترم خواتین و حضرات نبی اکرم رعوف الرحیم تاجدار کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیدت پاک کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہو رہا ہے محترم خواتین و حضرات آج شوشل بائی کارڈ شہب عبی طالب اس کا آپ کے سامنے مختصر ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوگی واجب الہترام خواتین و حضرات اسلام کی شما جب تیوی کے ساتھ کفاران مکہ کے ایوانوں میں پھیل رہی تھی اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے اور کفاران مکہ نے اپنا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ چکے تھے تو پھر کفاران مکہ نے ظلم اور جبر پہ مبنی ایک معایدہ لکھا جو شہب عبی طالب یا سوشل بائی کارڈ سماجی قطع تعلقی کے نام سے معروف ہوا محترم خواتین و حضرات یہ بنیادی طور پہ خاندان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی کا ایک معایدہ تھا اس معایدے کے مندرجات اور اس معایدے کے اندر جو تحریر تھی اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں یہ کہ کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم علیہ السلام کے ماننے والوں سے سلام اور دعا نہیں کرے گا کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا کوئی ان سے نہ رشتہ لے گا نہ ان سے کوئی نے رشتہ دے گا اور ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا اس قسم کی ظالمانہ تحریر لکھ کے انہوں نے اپنے سائن اور دسخط اس کے اوپر کر کے کعبات اللہ میں اس کو لٹکا دیا چنانچہ یہ وہ مشکل ترین دور تھا جس میں مسلمانوں کو اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خود آقا کریم علیہ السلام کو بڑی تکالیف اٹھانی پڑی اس شہب عبی طالب اور سوشل بائی کارڈ یہ عرصہ کم و بیش جو ہے وہ تین سال کا عرصہ تھا کم و بیش اس عرصے میں مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ام المومنی حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو سوکے پتے بھی کھانے پڑے اور فاکے بھی کرنے پڑے اور بڑی تکالیف برداشت کی ایک دن اللہ پاک نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرمایا چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو اس بات سے متعلق کیا کہ وہ جو ظلم اور جبر پہ مبنی معایدہ انہوں نے دسخت کے ساتھ کعبہ طلع کی دیوار پہ لٹکایا تھا کعبہ میں لٹکایا تھا کعبہ میں رکھا تھا اس تحریر کو دھیمت نے چاٹ لیا ہے کھا لیا ہے لیکن جہاں پہ اللہ کا باورکت نام لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت اللہ وعلا کا نام نام اس میں گرامی سلامت ہے سبحان اللہ اللہ و اکبر کبیرہ چنانچہ حضرت ابو طالب نے حرم مکہ میں سے نے مکہ میں آکے الانان لوگوں کو یہ بتایا چنانچہ قریش کے کچھ لوگوں نے اس کی معایدے کی جو ابو خالفت کی جن میں سے حشام بن عمر زہیر بن ابی امیہ ابو المختری اور قریش کے دیگر چند اہم روحسانے بھی اس معایدے کی جو ہے مخالفت کی اور جاں کی تب دیکھا گیا تو واقعی وہ تحریر دیمک نے چاٹ لی تھی مگر جہاں بھی اللہ کا نام تھا وہ صحیح اور سلامت تھا چنانچہ یہ سوشل بائیکارٹ جو ہے یہ کم و بیش تین سال کے عصے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا سبحان اللہ اللہ و اکبر کبیرہ تو یہ مسلمانوں نے بڑا تقلیف کا وقت برداشت کیا ہے محترم خواتین و حضرات یہ سوشل بائیکارٹ اب ختم ہوا تو ختم ہوتے ساتھ ہی آقا کریم علیہ السلام کی انتہائی غم گسار ہستیاں جن میں سے ایک حضرت عبو طالع اور دوسری امت کی ماں حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا و سلام اللہ علیہا اللہ ان کے درجوں کو برم کرے حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ان کے امت کے اوپر بڑے حسان ہیں ان ہستیوں کا وصال ہوا چنانچہ اس سال کو عامر خوزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے محترم خواتین و حضرات تبلیغ دین کے نیز سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اللہ پاک آپ کو سانی ادا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکاتہ